یقین دلائیں بھارت کو کہ اس نار سٹیٹس مانس ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ رسپانڈ کرنے کی ضرورت ہے مودی صاحب نہ صرف بھارت کے لیے ضروری تھے اس ریجن کے لیے ضروری تھے اس ریجن کی سٹیبلٹی اور اس ریجن کے اندر جو بھارت کا مقام مودی صاحب کے دور میں ہے بنا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو یہ پراسس ہے وہ جانی رہتا ہے ہم نے کبھی انٹی انڈیا ناریٹیو کبھی نہیں اپنایا نہ ہماری پولٹکس میں اپنایا گیا نہ ہماری اسٹیبلیشمنٹ کی طرف سے اپنایا گیا ایون لوگ بھی نہیں کرتے نواز شریف نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملک آپس میں ملیں بات کریں اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اس وقت بھارت کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیر کی اوپر ہم بات کریں ان کے ساتھ اور ہم باقی باتیں کریں گے ہم تو ٹیررزم کی بات کریں گے ہم تو کشمیر کی بات نہیں کریں بھائی ہم اکیلے تھوڑی مسلمان ہیں سہودی والے پہ مسلمان ہیں دبائی والے پہ مسلمان ہیں ایران والے پہ مسلمان ہیں کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ امن نہیں چاہتے تھے ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں آپ سیکیورٹی نہیں چاہتے اور ہم پروگریسیو آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں پیچھے کھینچا یہ وہی بات ہے اس وقت یہ سب لوگ یہ کہتے تھے یہ ہندو نیشورسٹ ہے اور اس نے پاکستان کے ساتھ اچھے تلقات نہیں رکھنے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں پرائی مینسٹر موڈی جی تیسری بار بھارت کے پردان منتری بن چکے ہیں جیسے وہ پردان منتری بنے ہیں پاکستان کی طرف سے جو ہے پھر سے وہی جو ترلے ملتے کرنے کا جو راگ ہے وہ علاپہ جا رہے ہیں ان کے پورو پرائی مینسٹر کی طرف سے ان کے کئی منتری منتری کی طرف سے بیان آ رہے ہیں ٹویٹ کیے جا رہے ہیں بھارت کو موہن کرنے کی جورت ہے رشتے صدارنے کی جورت ہے اگر رشتے بہتر ہوں گے تو سب کا بھلا ہے تو اسی پرکار کی ویڈیو ہے جہاں پر پاکستان کے پترکار اس کو لے کر بات کر رہے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے پیورلی رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے آج کی بڑی ایکسلنٹ ٹویٹ ہے نماز شریف کی ٹھیک ہے جی اور اس کا جواب جو نرندرہ موڈی صاحب نے نماز شریف کو دیا ہے نماز شریف نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملک آپس میں ملیں بات کریں اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ اس وقت بھارت کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں یہ نماز شریف نے کہا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور آئیں تعلقات کو بہتر کریں آج جواب دیا ہے نرندرہ موڈی نے اور ایک بات بتاؤں یہ جواب میں تھوڑا ڈیفرنس ہے نرندرہ موڈی نے بہت اچھا جواب دیا ہے انہوں نے کہا اپریشیئٹ یور میسیج نماز شریف صاحب یہ وہی نماز شریف صاحب ہیں جن کے گھر نرندرہ موڈی آئے تھے جن کے گھر نرندرہ موڈی آئے تھے یہ وہی نماز شریف صاحب ہیں اب آپ لوگ جو میسیجز کر رہے ہیں ایک چیز میں چاہتا ہوں موڈی 3.0 اگر کھڑے ہو گئے ماضی میں دیکھتے رہے تو کچھ نہیں ملنا اب یہ دیکھیں موڈی صاحب نے کہا The people of India have always stood for peace, security and progressive ideas advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority اس کو تھوڑا اگر study کریں تو موڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ پیغام نرندرہ موڈی نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نماز شریف کو دیا ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ امن نہیں چاہتے تھے ہم security چاہتے ہیں آپ security نہیں چاہتے اور ہم progressive ideas کی بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں پیچھے کھینچا یہ وہی بات ہے یہ وہی بات ہے یہ وہی بات ہے جو نماز شریف نے تھوڑے دن پہلے کہی تھی نماز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے agreement تھوڑے بھارت کے ساتھ یہ نماز شریف نے کہا تھا اور انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی security بڑی important ہے اور ہمارے لئے آپ وہ important رہے گی priority رہے گی اپنے لوگوں کا خیال اس میں message یہ ہے نرندرہ موڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہو ہمیں اپنے لوگوں کو خیال کرنا ہے well being دیکھنی ہے اور اپنے لوگوں کی security دیکھنی ہے آپ لوگ بتا نہیں کن چیزوں میں مصروف ہو یہ نرندرہ موڈی نے پیغام بھیجا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اب میرا خیال یہ ہے کہ نرندرہ موڈی نے پیغام تو دے دیا اور بڑا ٹکا کے پیغام دیا ہے پاکستان کو کہ آپ نے سیریس ہونا ہے ہم already سیریس ہیں یہ پیغام دیا ہے نرندرہ موڈی نے شوال نواز شریف کو یہاں پہ آکے دونوں ملکوں کو قدم اٹھانا ہے دہشتگرد بھارت کا بھی دشمن ہے دہشتگرد پاکستان کا بھی دشمن ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان میں بندے شہید ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے اور کشمیر میں اگر بندے مارے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوں گے مستقبل اس چیز میں نہیں ہے سر مستقبل جو ہے وہ اور چیزوں میں ہیں موڈی 3.0 اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے اگر نریندرہ موڈی صاحب چاہیں یہ خطہ جو ہے وہ یہ یہ یورپ بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے موڈی صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کیونکہ موڈی صاحب ایک بڑی ریاست کے ہیڈ ہے ان کا ایک انفلونس ہے ان کی کپیسٹی ہے ان کی کیپیبلیٹی ہے ہماری وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے ہم اس خطے کو نہیں چلا سکتے ہم اس کابل نہیں ہیں نہ ایکنومیکلی نہ پولیٹیکلی نہ ڈپلومیٹیکلی انڈیا چلا سکتا ہے اور اگر انڈیا چلا سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہ کردار ادا کرے انڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آئیں یہ ختم کریں یہ جو پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں اور یہ جو بھارت میں دہشتگردی کرواتے ہیں یہ کون ہے جو کشمیر میں دہشتگردی کراتے ہیں کشمیر کے اندر پاکستان صرف ڈپلومیٹیک پولیٹیکل اینڈ مورل سپورٹ کرتا ہے وہ ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے پاکستان کو پورا حق ہے اس مسئلے کے حوالے سے لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئیں ان دہشتگردوں سے لڑیں وہ دہشتگرد جو افغانستان بیٹھے ہیں وہ دہشتگرد جو میڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں وہ دہشتگرد جو کشمیر میں بیٹھے ہیں وہ دہشتگرد جو پاکستان میں بیٹھے ہیں سب سے لڑیں آئیں لیکن یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ ملک دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے مسئلے یورپینز نے حل کر لیے جرمنی اور فرانس نے اپنے مسئلے حل کر لیے رشیہ اور امریکہ نے بہت سارے اپنے مسئلے حل کر لیے سب نے اپنے مسئلے حل کر لیے اب کسٹن یہ آتا ہے کہ کب تک ایسے رہے گا سوال تو یہ ہے کب تک ایسے رہے گا یہ سوال ہے جس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ میرے بھائی جو میسیجز کر رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تضاعت میں میسیجز آ رہے ہیں میرے سے تو بھر روکی نہیں رہی سکرین بڑی تیزی سے چل رہی ہے حافظ سعید کہاں بیٹھا ہے یہ سوال ہے دیکھیں حافظ سعید کہاں بیٹھا ہے حافظ سعید جیل میں ہے اس وقت پاکستان کی کوٹس نے اس کو سزا دی ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں چیک کر لیں میں حافظ سعید کو پاکستان کے کوئی آسٹ نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی حافظ سعید کی طرف بدست حافظ سعید پاکستان کے لئے لائیبیلٹی ہے تھی اور ابھی بھی ہے یہ میری ایک انڈسٹینڈنگ ہے میرے ایک ویو ہے اور میں شروع سے کہتا ہوں میں جب بھی انڈین میڈیا میں آیا ہوں میں پاکستان کے میڈیا میں آیا ہوں میں گلوبلی جہاں پہ بھی بولوں میں نے حافظ سعید کو ہمیشہ پاکستان کے لئے لائیبیلٹی کا ہے لیکن آج نرندرہ موڈی کو اور آج ڈاکٹر جے شنکر کو موو آن کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کا جو پترکار ہے ڈاکٹر کمرچیما ان کو سنا ہے یہاں پر وہ ایک لائیب سیسن کر رہے تھے اور وہاں پر وہ جو لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے ان کے جواب بھی یہاں پر وہ دے رہے تھے اور کچھ ٹویٹ وغیرہ جو کی گئی ہے نواز شریف کی طرف سے اور پھر پرائیم منسٹر موڈی جی کی طرف سے ان کو ریپلائی بھی دیا گیا ہے تو اس کو لے کر بھی وہ باتچیت یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ کس پرکار سے پاکستان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو ہے نا ترلے منتے کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی پرکار سے بھارت کے ساتھ اگر ان کے رشتے صدر جاتے ہیں یا ان کا جو مین فوکس ہے نا وہ ٹریڈ کو لے کر ہے اگر ٹریڈ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے نا بھارت کے ساتھ میں تو پاکستان کی بہت بڑی پریسانی حل ہو جائے گی پاکستان کے اندر جو اتنی زیادہ مہنگائی ہیں جو اس پیسلے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کرنا وہ کم ہو جائے گی اور اسی کو لے کر ہم لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ان کے جو نیتا لوگ ہیں چاہے وہ سرکار میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو وہ لگاتار ایسی باتیں کرتے آ رہے ہیں اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے کمر چیما کو بھی سنا ہے وہ کس پرکار سے بات کر رہے ہیں تو آئے ہوپ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد